السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں بیہاری درویش اور باقی تمام درویش دکھائے جاتی ہیں جو کہ اپنے کام کاجوں میں مصروف ہوتے ہیں تمام درویش اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی درویش کوئی کیسا کر رہا ہوتا ہے اور کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے ناظرین اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یونس درویش آ کر تمام درویشوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کام میں آسانی ہو اللہ آپ سے راضی ہو اللہ آپ کے کام میں برکت فرمائے یونس درویش تمام درویشوں کے پاس آ کر انہیں مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی ہو اللہ آپ کے کام میں آسانی فرمائے جس کے جواب میں تمام درویش اس سے کہتے ہیں کہ شکریہ یونس بھائی ناظرین یونس درویش آ کر وہاں پر تمام درویشوں کے ہمراہ بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان میں سے ہر چیز مکمل فن پا رہا ہے ان کو بنانے میں دن رات لگ جاتی ہے میں یہ بات جانتا ہوں ناظرین یہ الفاظ یونس درویش کے ہوتی ہیں اور یونس درویش تمام درویشوں سے مخاطب ہو کر انہیں یہ تمام باتیں بتا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کام کے مفکوم سے آپ واقف ہیں یونس بھائی ناظرین یہ الفاظ سلمان درویش کے ہوتی ہیں سلمان درویش یونس درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا آپ اس کام کو جانتے ہیں یونس بھائی کیا آپ اس کام سے واقف ہیں یونس بھائی ناظرین جس کے جواب میں یونس درویش سلمان درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ وقت وقت گزارنے کے لیے جس کے جواب میں یہ سن کر وہاں پر موجود ایک اور درویش یونس درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سبر کے لیے سبر کے لیے یونس بھائی سبر کرنا سیکھو سبر کرنا سیکھو اللہ آگ سے راضی ہوگا سبر اگرچہ مشکل ہے اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے ناظرین یہ الفاظ بیہاری درویش کے ہوتی ہیں بیہاری درویش یونس درویش کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگرچہ تم میری طرح یا باقی تمام لوگوں کی طرح سبر کروگے تو یہ کہاوت ہے کہ سبر جو کرتا ہے اس کو میٹھا پھل ملتا ہے یہ کہا جاتا ہے ناظرین جس کے جواب میں یونس درویش تمام درویشوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کس قسم کا پھل جو سبر کرنے کے بعد ملتا ہے ناظرین اس کے جواب میں سلمان درویش سلمان درویش نہیں بلکہ سمی درویش یونس درویش سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عبادت میں محنت اور توجہ توجہ ملتی ہے اگر آپ نے اس پھل کا ذائقہ ایک بار بھی چکھا تو آپ خود کو بہتر محسوس کریں گے یونس بھائی اللہ آپ کو اس پھل کا ذائقہ چکھنا نصیب فرمائے اللہ آپ سے راضی ہو تاکہ آپ سبر کے پھل کا ذائقہ چک سکیں ناظرین جس کے جواب میں یونس درویش کہتا ہے کہ میں بقائدگی سے اپنی عبادات کرتا ہوں الحمدللہ اور شکر ہے میں فلاہی کام بھی کرتا ہوں اس سے زیادہ میں اور کیا کروں آپ مجھے بتائیں مجھے کیسے اور سبر کرنا ہے اور مجھے کیسے اس سبر کا پھل ملے گا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں عبادات بھی کرتا ہوں میں غریب لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں اس سے زیادہ میں اور کیسے کروں اور یونس درویش اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنی نماز بقائدگی سے ادا کرتا ہوں کیا یہ میرے لیے کافی نہیں ہے کیا یہ میرے لیے کافی نہیں جس کے جواب میں سمی درویش یونس درویش سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ سبر کا درخت اگانا آسان نہیں ہے یونس بھائی اس کے لیے کوشش سبر اور مشقت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر وہ ایسے پھل دیتا ہے کہ وہ سردیوں میں بھی خراب نہیں ہوتے وہ پھل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں اگر آپ سبر کا دامن پکڑے رہتی ہیں اگر آپ سبر کا دامن چھوڑ دیتی ہیں اور جلد بازی کرتی ہیں تو آپ کبھی بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے یونس بھائی ناظرین جس کے جواب میں یونس درویش سمی درویش اور بہاں پر موجود باقی تمام درویشوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ پھر اپنے ہی درخت کا سایہ میرے لیے کافی ہے سمی بھائی کیا ایسا ہی ہے اور یونس درویش اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی ہے چاہے یہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو میرے لیے یہ درخت کافی ہوگا اللہ ان سب کی مدد کرے جو سخت محنت کرتی ہیں اللہ تعالی ان کی مدد کرے ناظرین جس کے جواب میں تمام درویش یکجہ ہو کر یونس درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ آمین سم آمین ناظرین یہ کہہ کر یونس درویش تمام درویش وں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ آسانی ہو آپ کے کام میں آسانی ہو یہ کہہ کر روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یونس درویش آگے کی طرف بڑھ کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اچھا پھل کیسے چاہ سکتا ہوں میرے لئے میری عبادتیں کرنا ہی کافی ہوگا یہ لوگ مجھ سے کیا کہہ رہے تھے میں اتنا بڑا نوالہ کیوں لوں جسے میں چبا ہی نہیں پاؤں آخر کار میں ایسا کیوں کروں آخر کار میں اتنا بڑا نوالہ کیوں کھاؤں میں اس سبر کے پھڑ کو ضرور حاصل کرنا چاہوں گا ناظرین اس اپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیو کی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری چینل ڈیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیو کی اپڈیٹس کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس باندھائی ناچیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ناظرین یہی ہوتا ہے اس اپیسوڈ کا اختتام